میرے حضرت خدامن کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامن کے قدموں میں جھکتے رہیں خدامن کا شکر ادا کریں آج ایک پر پھر اس نئے دن کے لیے صبح کے لیے جو خدامن نے ہم سب کو عطا کی ہے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ آئیے آج ایک پر پھر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں اسے پکارتے ہیں اور اسے مدد مانگ لیتے ہیں تاکہ آج جو کچھ ہم پڑھیں سنیں وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے اور ہم بہت سارا پھل لاسکیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہتامہ میں سے مددی رسول کی انجیر اس کا اکیسمہ باب اور اس کی اٹھارمی آج سے کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی اور رہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سیوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا درخت اسی دم سوک گیا شاگردوں نے یہ دیکھ کر تاجک کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوک گیا یہ سنے جواب من سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کروگے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہوگے کہ تُو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے عزیزو آج کی یہ خوبصورت تمثیل اور یہ خوبصورت آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں بہت سارا پھل لانا ہے اچھا ہم پیشن ویک میں سے گزر رہے ہیں یعنی کہ کل ہم نے دیکھا تھا خجوروں کا اتوار یعنی کہ پام سنڈے اس میں خدا مند یسو المسیح شہانہ انداز میں یرشلیم میں داخل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خدا مند کی حضوری میں پیش کرتے ہیں آپ خدا مند کی نظر کرتے ہیں اسے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے ہیں سبمیشن ہوتا ہے سب کا لیکن کیا ہوا یہ آگے چل کر ہم دیکھتے جائیں گے اس پورے ویک کو ہم لے کر چلیں گے کہ کس دن میں کیا کیا ہوا تھا ہفتے کا پہلا دن یعنی کہ اتوار اتوار کو خدا مند یسو المسیح یرشلیم میں داخل ہوتی ہیں متی کے انزیل جو ہم نے اکیس مواب کل بھی تلاوت کیا تھا اور کلام خدا میں اگر ہم ساتھویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اور وہ نے چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہی رہا یعنی کہ رات جو ہے اتوار کی رات جو ہے ہفتے کا جو پہلا دن تھا وہ خدا مند یسو المسیح نے پہلے تو پورا دن خدا مند بھیڑ کے ساتھ رہا اور بہت سارے لوگوں کو شفاہ دی بہت سارے لوگوں کو اچھا کیا اور اندے اور لنگڑے اس کے پاس آئے اور خدا مند خدا نے ہیکل کو ساف کیا بہت سارے ایسے کام کیے خدا مند نے اور جب وہ پورا دن ان سارے کاموں کو کر گزرا تو لکھا ہے کہ وہ نے چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہی رہا رات اس نے بیتنیہ میں گزاری جہاں پر اس کا دوست لازر تھا اور اس کا گھر بھی تھا اور رات وہیں گزار کر جب وہ صبح باہر نکلتا ہے شہر کو جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت خدا مندیسی اللہ مسیح کو نظر آتا ہے تو خدا مند خدا اس درخت کو دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پھل نہیں پاتے تو اس درخت پر لانت کرتے ہیں کرس کرتے ہیں اور وہ درخت اسی وقت اسی دم سوک جاتا ہے پرانے زمانے میں یا گریگ کے دور میں یا اس وقت کے جوشت جو تھے یوہودی جو تھے اس وقت کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت انجیر کا درخت جو تھا بہت اہمیت رکھتا تھا اور انجیر کے درخت کو کامیابی اکل اور کسرت کی دلیل سمجھا جاتا تھا یعنی کہ انجیر کا درخت اگر ہو تو وہاں کامیابی ہے وہاں دانش ہے اور وہاں کسرت ہے بہتات ہے بہت کچھ ہے تو جب ایک درخت کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں بہت کچھ ہے وہاں بہتات ہے وہاں کسرت ہے تو پھر اس میں پھل کیوں نہیں ہے اچھا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خداوند جو زندگیوں کا خالق اور مالک ہے اسے پتا نہ ہو کہ اس میں پھل تھا یا نہیں تھا خداوند کو یقینی طور پر پتا تھا کہ وہاں پھل نہیں ہے لیکن خداوند ایک اگزیمپل کے درو سمجھانا چاہتا تھا ایک تمثیل کے درو خداوند سمجھانا چاہتا تھا کہ بلکل ایسے ہی اس وقت کے فقی اور فریسی جو بہت اکل رکھتے تھے بہت کامیاب تھے بہت کسرت رکھتے تھے لیکن ان میں پھل نہیں تھا وہ سوکھے درخت کی مانت تھے اور خداوند خدا یہ چاہتا تھا کہ لوگ پھل لائیں اچھا انجیر کا درخت اس حوالے سے بھی کافی اہمیت رجھتا ہے کہ جب ہم پدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا تیسرا باب تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم اور ہوا نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں دیکھ سکتے ہیں آپ حوالہ پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی ساتمی آیت اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں یہ اس طرح سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انجیر کا درخت ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسان کی بہت ساری ضروریات جو ہیں وہ انجیر کے درخت سے بھی پوری ہوتی ہیں تو انجیر کا درخت جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی جیسے کہ ربی استادوں کو فقی اور فریسیوں کو یہ ایک خاص ٹولہ تھا ایک خاص گروہ تھا ایک گروپ تھا جسے ربی مانا جاتا تھا استاد اسی میں سے تھے اور یہ بہت دانشور لوگ تھے بلکل نہیں ہے تم ریاکار ہو تم جو فقی فریسی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمارے چولوں پر ہمارے چوگوں پر جھالرے لگی ہوں موڑوں پر کھڑے ہو کر تم سلام کو پسند کرتے ہو تم سفیدی پھیری ہوئی کبرے ہو اوپر سے تم پر رنگ اور روگن لگا ہوا ہے لیکن در حقیقت تمہارے اندر کیڑا چل رہا ہوتا ہے جبکہ خدا مند خدا یسول مسیح جو ہے ایسا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جس درخت میں پتے ہیں ضرور ہے کہ اس میں پھل بھی ہو اس درخت میں پتے تھے اور اس میں پھل نہیں تھا اب شاگرد جو ہے بڑے حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ درخت ایک دم سے کیسے سوک گیا خدا ہم نے یسول مسیح شاگردوں کو بھی وہاں پر ڈھانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے مقدس یونہ رسول کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی آٹھمی آیت اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہوا ہے آٹھمی آیت میں فلیپرس نے اس سے کہا آئے خدا آمد باپ کو ہمیں دکھا یہ ہمیں کافی ہے یسول مسیح نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتے اگر مجھے جانتے ہو تو پھر بہت بڑے بڑے کام کرو گے اور تم بہت سارا پھل لاؤ گے کیونکہ خدا مند یسول مسیح فرماتے ہیں آٹھمی آیت میں میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سارا بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگر ٹھہر ہوگے اگر پھل نہیں لاتے تو پھر شاگرد بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر ہم اس کے شاگرد ٹھہر ہی نہیں سکتے چودمیں بات کی آٹھمی آیت اور اس کا لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہوگے میں وہ ہی کروں گا تاکہ ہی جانتے تو اب بھی چاہتا کہ باپ کو دیکھ نا چاہتا تو اب چاہتا کہ میں باپ کو دکھاؤ تمہیں تم مجھے دیکھ لے اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ بہت بڑے بڑے کام کرے گا اور تم کروگے یہ میرے نام سے کیونکہ باپ بیٹے میں جلال پاتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ میں جلال پاؤ تو پھر کیا کرنا ہوگا تمہیں پھل لانا ہوگا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگر ٹھہر ہوگے پترس کا دوسرا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی پانچمیں آیت سے آٹھمیں آیت تک اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم میرے تو تم کو ہمارے خدا یسو مسیح کے پہچانے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دے گی دیکھیں خدا کا بندہ پترس باتیں لوگ انہیں آگ میں جھونک دیں گے سوکھا درخت یا سوکھی ہوئی ڈالیاں یا سوکھے ہوئے پتے آگ میں جلا دیے جاتے ہیں یہ درخت سوکھ گیا اس میں نہ پھل رہا نہ شادہ بھی رہی کیونکہ انجیر کا درخت ہے کہ ایسا درخت مانا جاتا جو صدا بخار پورا سال وہ ہرا برا رہتا ہے پتے رہتے ہیں پھل رہتا ہے جب اس میں پھل نہیں رہتا تو وہ سوکھ جاتا ہے لانت رہتی تو ہم کیسا بننا چاہیں گے سوکھے درخت یا ہرے درخت تو آئیے پھر اگر ہرے بننا پھل لانا تو پھر ہمیں خدا مند کو اپنے اندر لینا ہوگا خدا مند کے ساتھ ساتھ رہنا کیونکہ اس کے ساتھ ہی رہ کر ہم پھل لات سکتے وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ ہی پھل لاتی ہے آمین